صاحبِ قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں سویا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک تھیلی تھی جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنی تھیلی نہ پائی اور حضرت امام جعفرِ صادق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ شخص امام سے علج گیا امام نے اس سے فرمایا کہ کیا بات ہے جو تو مجھ سے علج رہا ہے اس شخص نے کہا کہ میری تھیلی چوری ہو گئی ہے اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا میرے پاس نہیں ہے حضرت امام نے فرمایا کہ تیری تھیلی میں کتنا مال تھا اس نے کہا کہ اس میں ایک ہزار اشرفیاں تھی تو حضرت امام جعفرِ صادق رضی اللہ عنہ اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور ایک ہزار اشرفیاں لاکر اس کے حوالے کی پھر جب وہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تیری تھیلی ہمارے پاس ہے ہم نے تجھ سے مزاک کیا تھا وہ شخص اشرفیاں لے کر واپس آیا اور حضرت امام جعفرِ صادق رضی اللہ عنہ کو دریافت کیا لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ وہ صاحبِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں چنانچہ وہ شخص ان کے پاس گیا اور وہ اشرفیاں واپس کرنا چاہی لیکن امام جعفرِ صادق رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ ہم جب کوئی چیز اپنے ملک سے خارج کر دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے اللہ تعالی ان سے راضی ہو